سننے میں بہت ہی عجیب چیز لگ رہی ہے کہ ہم نے تو یہ سنا ہے کہ ہم نے کوڈنگ کرنی ہے جتنا زیادہ کوڈنگ کریں گے اتنا ہی زیادہ اچھا ڈیولپر بنیں گے لیکن یہاں پہ میں بات کر رہا ہوں کہ کوڈنگ زیادہ کرنا کم کر دو بند کر دو یہ ٹوٹل اپینین بھی اس ویڈیو ہے آپ کا اپینین اس سے الگ ہو سکتا ہے اور میں آپ کی اپینین کی رسپیکٹ کرتا ہوں آپ اپنا اپنی اپنی اپنے کمنٹ سیکشن میں شیئر کر سکتے ہیں اسلام لیکن مائی دیم از مامان اور آپ کے شاہر سکرپٹر یوٹیوب چینل آج کیسے ویڈیو میں یہ تھوڑی سی انفارم ویڈیو ہے جس کے اندر میں آپ کے ساتھ اپنی پرسل تھوٹ جو ہے وہ شیئر کرنے والا ہوں یہ کوئی ریسرچ نہیں ہے کوئی سٹڈی نہیں ہے کہیں سے کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو کہ نالج آپ نے گین کرنے ہی کرنا ہے جس ایک میری فیلنگ ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں ایک مسٹیک جو موسٹ آف تا ٹائم نیو ڈیویلپر جب فیلڈ میں آتا ہے اپنا کیریئر بگن کرتا ہے تو وہ ایک بہت بڑی مسٹیک کرتا ہے میں نہیں جادہ کہ آپ بھی وہ مسٹیک کریں ہوتا کیا ہے نارمل سیچویشن کی بات کروں ایک ڈیویلپر ہے وہ کسی بھی اس نے آرگنیزیشن جوائن کی ہے اس نے کوئی کمپنی جوائن کی ہے کوئی انٹرنشپ سٹارٹ کی ہے کچھ بھی کی ہے اس کو کوئی نہ کوئی پرابلم سٹیٹمنٹ دی جاتی ہے وہ پرابلم سٹیٹمنٹ دو طرح کی ہو سکتی ہے ایک تو یہ کہ اس کو کہا جائے کہ بھئی یہ اس طرح سے کنڈیشنز ہیں اور یہ آپ نے چیز ڈیویلپ کرنی ہے یا اپنے پروجیک ڈیویلپ کرنا ہے لائک ایک سکول منیجمنٹ سسٹم آپ نے بنانا ہے یا آپ نے کوئی بینک منیجمنٹ سسٹم کچھ بھی ایسا بنانا ہے یا تو یہ ہو سکتا ہے اور ان دی آدھر ہینڈ یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی اگزسٹنس اپلیکیشن ہے اب اگزسٹنگ پروجیکٹ ہے اور اس کے اندر کچھ چینج کرنے کی ریکویسٹ کی جا سکتی ہے کہ بھائی یہ فلو ایسے چل رہا تھا اب اس کو تھوڑا سا مولڈ کر دو اب ان دونے سیچویشن کے اندر جو نیو ڈیویلپر ہوتا ہے اس کے اوپر آتی ہے یہ ریسپونسیبیلٹی اور وہ اس نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ ریکوائیڈ فنکشنیلٹی ایمپلیمنٹ کر کے اس نے چیزوں کو فائنل اور کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے اب جب کسی بھی ڈیویلپر کے پاس ریکوائیرمنٹ آ جاتی ہے اب اس کے پاس وہ دو پاتھ جو ہے وہ چوز کر سکتا ہے ایک پاتھ تو وہ کہ وہ کوڈ لکھے کچھ بھی گاربیج کوڈ لکھے اور ریکوائیڈ فنکشنیلٹی کمپلیٹ کرے فنکشن چل جائے کلائیٹ کو کیا پتہ بھی ہائنڈ دسین کیا کوڈ لکھا ہوا ہے اور کل کو پھر وہ اپلیکیشن کریش ہو وہ لیک کرے وہ میمری زیادہ کنزیوم کرے اور سٹوریج زیادہ لے اور سو طرح کی پرابلمز اگر وہ یہ پاتھ چوز کر سکتا ہے کہ وہ ایسا کوڈ لکھے جو کہ انڈسٹری سٹینڈرز کی اکارڈنگ ہو تاکہ اگر اس کے اندر اس اپلیکیشن میں کل کو کوئی اور ڈیویلپر چینجز کرتا ہے تو وہ اس کو ایسیلی سمجھ پائے وہ انڈرسٹینڈ کر پائے کیونکہ سٹینڈرز ہوں انڈسٹری کے تو ایسیلی سمجھ پائے وہ اور وہ جو اپلیکیشن ہے وہ بھی سٹیبل رہے وہ اس کے اندر بھی کوئی گربیش نہ ہو گربیش کوڈ نہ لکھا ہو پروپر وے میں کوڈ اس کے اندر جو ہے وہ لکھو اب یہ دو پاتھ ہوتے ہیں اب یہ جو دوسرا پاتھ ہے جو میں نے بتایا جو جس کے ذریعہ آپ ایک اچھی اپلیکیشن لکھ سکتے ہیں اس کے لیے انیلسز ریکوائر ہوتا ہے آپ جب کسی بھی پرابلم سٹیٹمنٹ کو دیکھتے ہو آپ نے کرنا ہوتا ہے اس کو انیلائز آپ اس کو انیلائز کرتے ہو کہ یار اس کو کرنے کا کون کون سے میتڈ ہو سکتے ہیں زیادہ ڈیویلپر کیا کرتے ہیں ان کو وہ دیکھتے ہیں یہ ایسے ہوگا انڈ وہ سٹارٹ کر دیتے ہیں کوڈنگ کرنا بہت غلط ٹیکنی ہے ایسے کیا ہوتا ہے آپ نے ایک مائنڈ میں پرسس کیا آپ نے ایک تھارٹ آئی آپ نے کہا میں اس کو ڈیویلپ کرتا ہوں آپ نے شروع کر دی اب وہ آخری چوائس نہیں ہے یا وہ لاسٹ چوائس نہیں ہے وہ فرسٹ چوائس ہے تو مائٹ بھی اگر آپ تھوڑا اور انیلسس کریں آپ کو وہی کام کرنے کا اس سے بھی اچھا اور آسان اور ایفیشنٹ ہوئی مل جائے کیونکہ موسٹ آف ڈیویلپر نہیں کرتے ان کو بس یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اپنا کام کمریٹ کرنا ہے ہم نے اپنا ٹاسک پورا کرنا ہے تو اس چکر میں کیا ہوتا ہے کہ ان کو جیسے ریکوارمنٹ ملتی ہے وہ فٹا فٹا ڈیویلپمنٹ کوڈنگ شروع کر دیتے ہیں اور میرے کیا ہوتا ہے تھوڑی دیر کے بعد وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یہ میں نے کیا کیا یہ کوڈ میں یہاں پہ لکھ بیٹا ہوں اب اس کا کیا میننگ ہے اگر کوئی پہلے سے بنا ہوا پروجیکٹ ہے تو وہ ان کو نہیں سمجھاتی کہ اس کا فلو کیا ہے وہ فلو کو نہیں سمجھتے اور ڈیویلپمنٹ شروع کر دیتے ہیں تو میرے دوستوں میرے بھائیوں کینڈلی جب بھی آپ کو کوئی ریکوارمنٹ ملے تو اس کو پروپرلی اینلائز کرو اس کے ایک نہیں دو نہیں ترین تین نہیں چار نہیں پانچ جتنے بھی ویز آپ سوچ سکتے ہو آپ سوچو آپ کوسٹننگ کرو اپنے آپ سے آپ اینلائز کرو آپ سسٹم انیلیس سے کوسٹننگ کر سکتے ہو کہ بھائی یہ کروں تو کیا ہوگا ایسے ہو تو کیا ہو ایسے ہو تو کیا ہو جس سے کیا ہوگا کہ آپ ایٹ ڈی اینڈ اس جگہ پہ پہنچو گے کہ آپ کو ایک بیسٹ سلیوشن مل جائے گا انشار کہ آپ نے فرسٹ سلیوشن کی طرف نہیں جانا بلکہ آپ نے بیسٹ سلیوشن کی طرف جانا ہے وہ سلیوشن جس کا استعمال کرتے ہوئے آپ اچھا کورڈ ریفائنڈ کورڈ رییوزیبل کورڈ منٹینیبل کورڈ ایزی تو انڈرسٹینڈ کورڈ اپلیکیشن کے لیے بہترین کورڈ آپ لکھ سکتے ہو تو اسی لیے میں آپ کو کہتا ہوں کہ سٹاپ کورڈنگ انسینلی ایسے نہیں کہ آپ کو ریکوائرمنٹ ملی اور آپ نے چک 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 چرو کر دی ڈیویلپمنٹ ہو رہی ہے جی یہ کوڈ لکھ دیا ایک دن میں لکھ دیا نا ٹائم لیں انیلائز کریں چیزوں کو اور پھر آپ اس کے بعد انیلسز کے بعد ایک دو دن یا تین دن ڈیپنڈنگ اون کون سی ڈیویلپمنٹ ہے آپ ڈیسیئن میکنگ کریں اور پھر آپ اپنی ڈیویلپمنٹ شروع کریں کم سے کم کوڈ لکھنا ہی ایک اچھے ڈیویلپر کی نشانی ہے زیادہ کوڈ لکھنا گاربیج کوڈ لکھنا ایک اچھے ڈیویلپر کی نشانی نہیں ہے اچھا ڈیویلپر وہی ہے جو دس لائنوں کا کوڈ ایک لائن میں لکھ کے دکھائے اور وہ اس دس لائنوں کے کوڈ جتنا کام کرے جتنی کوڈ بیس کم ہوگی اپلیکیشن اتنی منٹینیبل ہوگی اپلیکیشن اتنی ایزیلی رن کرے گی اتنی کم میموری کنزیون کرے گی تو یہ میری پسند تھا آپ کی کیا تھاٹ ہے اس بارے میں آپ کیا اپنینین رکھتے ہیں آپ کومنٹ سیکشن کے اندر اپنی جو رائے ہے اپنا اپنینین ہے وہ دے سکتے ہو تو بس آٹھ کے لیے دنی اگر آپ کی ویڈیو پسند دیں تو ویڈیو پلائے کو شیئر کریں اگر آپ کے مائن میں کوئی پسند ہے تو کومنٹ سیکشن کے اندر اپنی جانا بھی گا زندگی رہی نکھنے میں لکھیں انشاءاللہ ایک اور نائمی ساتھ افتا کریں اللہ حافظ موسیقی